کیا آپ کے دل میں برے برے خیالات آتے ہیں کیا آپ اپنی موت کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کیا آپ کو اپنی ماضی کی یادیں تنگ کرتی ہیں یا پھر آپ مستقبل کے بارے میں پریشان رہتے ہیں یا پھر آپ کو گریلو معاملات نے پریشان کیا ہوا ہے تو پریشانی کس بات کی ہے دنیا میں کوئی ایسی بیماری یا پریشانی اللہ پاک نے اتاری ہی نہیں جس کی دوانہ ہو تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس تمام مسائل کا حل تو ویڈیو آخر تک دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں صداقت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنک سلوشنز جہاں پر آپ کو آپ کے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا جاتا ہے محترم ناظرین وساوت سے نجات کا حل تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل توقل کے ساتھ اس کا ذکر ہے وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اس لئے آزمائش اور پریشانی کے موقع پر ٹینشن لینے یا خوف یا وسوسوں کا شکار ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ پر توقل کیجئے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کیجئے نماز پڑھ کر دعا کیجئے اور اللہ پاک کا ذکر کرتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی معاملے میں پریشانی یا گبراہت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرح متوجہ ہوتے تھے اور ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک نے یہی تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی یا مسئیبت آئے تو نماز اور دعا کی طرح متوجہ ہوں اور صبر کریں سور بقرہ میں حکم ہے اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غم لاحق ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دجزیل دعا فرماتے آپ بھی یہ دعا کریں اور اپنے مسائل کا حل اسی سے نکالیں دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش اس مسنون دعا کے پڑھنے سے انشاءاللہ ازا وجل تمام وساوس برے خیالات جاتے رہیں گے محترم ناظرین عام چیزیں جو بندہ سارا دن سوچتا ہے ان چیزوں کے خیالات آنا عام بات ہے اصل خیالات وہ ہیں جنہوں نے مسلسل پریشان کیا ہوا ہے اس وظیفے کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا وظیفہ اور بھی کرنا ہے کہ جب بھی کبھی آپ کو وسوسہ آئے تو سب سے پہلے آپ نے وسوسے کی توجہ نہیں کرنی بلکہ آپ نے دروش شریف پڑھنا شروع کر دینا ہے اور دل کو حضور علیہ السلام کی طرف متوجہ کر لینا ہے دروش شریف کی کسرت کرنی ہے اتنا پڑھنا ہے کہ آپ پڑھتے پڑھتے تھک جائیں اور ساتھ ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے جو کہ شیطانی خیالات اور وسوس کے لیے انتہائی مجرب ہے یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اس آیت کے دم کر لینے سے خیالات فوراں دور ہو جاتے ہیں آپ بھی پڑھیں اور دوستوں کو بتائیں آیت مبارکہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بکا من ہم ذات الشیاطین و اعوذ بکا رب این یحضرون جب کبھی کوئی برا خیال آئے یا پھر وسوسے آئیں تو یہ اعمال کریں پھر دیکھیں قرآن مجید کی برکت سے آپ کیسے تندرست ہوتے ہیں اور آپ کا ذہن کیسے ان خیالات سے چھٹکارا پاتا ہے مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری اگلی آنی والی ویڈیو آپ کو مل سکیں جزاکم اللہ خیرہ